دنیا کے جتنے بھی تخت و تاج ہو حکومتوں میں آنے والے جتنے بھی آ جائیں عدن و انصاف قائم تب ہوگا جب باروے امام علیہ السلام آنگے جو لبشکہ نا شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میرا باروہ لال آئے گا تو شیر اور بکری پتہ نہیں شیر اور بکری کیوں کہا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے بھر کیا فطرت بڑھ جائے گی شیر بکریوں کھانا بند کر دیں گے گھاس پہ آ جائیں گے سوال ہے میرا تمام مسلمانوں سے اے مسلمانوں سب نے لکھا شیعہ سنی تمام علماء نے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب باروے امام آئیں گے امام مہدی آئیں گے تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے بھئی عزیزان کی نامی فلسفہ پیمبر یہ پیش کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اس کو اس کا حق ملا ہوا ہوگا کوئی دوسرے پہ تداوز نہیں کرے گا تقسیم مسامات سے ہوگی نہ بکری کہے گھاس کا ملی تھی کہ تکرمائے نہ شیر شکار کرے گا کہ حق مل چکا انہا گا اور انسان پق کرتا ہے اب حق مل چکا ہے حضرہ نے گھر جزبیزہ سر دوسری آئیت ہوئی ہے تو اسے بس میں ٹاپ لوگا اب آپ اللہ علیہ وسلم میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا تو یہ اتنی آیات ہیں میں جتنی بھی آیات بیش کروں یہ آیات باہر میں امام علیہ السلام کی شان میں آیات ہیں کہ اللہ نے اتنی آیات ناظر کی یہ آیات سورہ انبیاء کی آئیت ہے کہ ہم نے ایک سو آج میں کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر کی بات ضبور پر بھی لکھ دیا چند آیات اور سن لیجی اگر سننا چاہے اللہ علیہ وسلم مارا اے حیداری جاری 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 حضرت پر حضرت اللہ علیہ وسلم میں اختتام پہ تھوڑا خوشش کروں کہ مولا کی جنگ کوئرس کو بھی پیش کروں اپنے امیدانس کے بالے مام کی کہ بالے مام کی سرحاں سے گنگ پیش کریں گے اختتام پہ پیش کروں گا ماشاءاللہ سعیدان اگرامی ایک آیت اور سن لیجیے یہ آیت سورہ قدر کی ہے ہر بچے کو یاد ہے تنزلل ملائکتو ورروحو فیہا بے ادن ربہ من کلے اگرامی یہاں پہ آئے اللہ فرمارا تنزلل ملائکتو مجھے پتا ہے ہر بھی عدد جاننے والے بیٹھے ہیں سنتے ہیں سنتے بھی ہیں ریکورڈ بھی کرتے ہیں مارتے بھی جا کے سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں اور پرآن بھی بار بار پڑھا جاتا ہے پڑھنے کا بھی سواب ہے چیز نیت سے بھی سنو گے سواب ہے گناہ دھلتے ہیں تو جارے کے لئے اب اللہ فرمارا ہے تنزلل ملائکتو تنزلل ملائکتو تنزلل ملائکتو کسی نے نہیں لکھا سب نے تنزلل ملائکتو تنزلل ملائکتو تنزلل ملائکتو ماجی کا شغہ تنزلل ملائکتو فیشن کنٹینیوز میں نے آپ کی قرامت میں سکھایا ہے پاس سنتے تنزلل ملائکتو 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 پاس ٹینس نہیں ہے ماضی کا صرف نہیں ہے مزارے کا ہے مزارے استمراری کا ہے فریزن کنٹینیوز ہے یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں پیمبر اسلام کے سمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے کیوں نازل ہوتے تھے کل عمر ہر عمر کو لے کے کردما نہیں کر رہا ہوں ہر عمر کو لے کے نازل ہوتے تھے سورت خان میں کہا ہر عمر حکیم اس شب میں نازل ہوتا ہے تفریق کیا جاتا ہے رزق اس شب میں باتا جاتا ہے رزق عمر ہے توجہ اب مجھے یاد نہیں کتنی آیات ہوگئے آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق انہیں روحوں من عمر ربی اے میرے حبیب کہہ دیجئے روح بھی رب کا ایک عمر ہے نہیں ہے بھی مجموع میرے ساہب سارا مجموع نہیں ہے قصدہ نے کلابی رزق عمر روح عمر یعنی موت عمر حیات عمر شب قدر میں موت حیات کے رزق کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ملائکہ لے کے آتے ہیں کس پہ پیمبر کے سمانے میں ان کے بعد علی مرتضہ پہ علی کے بعد حسن پہ میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا کس کس پہ نہیں آتے ہیں میں پاکہ ہوں کن پہ آتے ہیں مولا حسن کے بعد امام حسین پہ ان کے بعد مولا سجاد پہ آج کس پہ آتے ہیں کسی میں جرت ہے تو کہیں مجھ پہ آتے ہیں اگر کسی مسلمان پہ نہیں آتے تو کوئی دناش کرو جو محمد جیسا ہو جن پہ بس پہ ازادہ وقت نہیں لوگا تو کوئی ایسا ہے نا آج جن پہ سارے کے سارے ملائکہ روح الامین ناظر ہوتے ہیں اور ہر عامر لے کے ناظر ہوتے ہیں ہر عامر میں عامر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں عامر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں بھئی کوئی علی العامر ہے نا حکومت میں آنے سے علی العامر نہیں بنتے عامر کے نظوم پہ بھئی اگر حکومتوں آنے حکومتوں میں آنے والے علی العامر ہوتے ہیں جو بھی حکومت میں آجاتا تو اگر کوئی چاولوں چاولوں کے نیچے مرگی چھپا جیتا تو وہ یہ نہ کہتا ہے سب کو تو گوشت لے مجھے بغیر ہم ایسے علی کے مان میں مانے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں اتنے ہزار کا لش کریں جو دس ہلار آدمی پہاڑ کے پیچھے یہاں سے آئیں گے سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے ساتھ بچیں گے بھاگ جائیں گے جناب امیر سے پوچھا جناب محمد حرفیہ نے کہا بابا میدان میں کہاں پاؤں گا دس ہلار لڑنے آئے ہیں مولا نے کہا محمد جہاں چھوڑ کے جاؤں گے بیٹا وہی پاؤں گے کہ بابا سب کو آپ بھی نے کہا میں ماروں گا خوار ہی دے تو آپ اپنی دکھر پہ رہیں گے کہاں نا میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نا دشمن سے پیچھے نا میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نا دشمن سے پیچھے جاتا ہوں میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہی گرد آتا ہوں بیٹا محمد دانت بھیچ لیا کرو نظر آخری آدمی پہ رکھا کرو پہلے پہ رکھو گے تو سب سے غافل رہو گے آخری کو جہل میں دیکھو گے سب نظر آئیں گے کہ دانت بھیچ لو کیونکہ دھینا جبڑا ٹوٹ جاتا علی توڑنے آیا ہے میں سینہ دے چکا اب میں کوئی جنگ نہیں پڑھ سکوں گا بس اسی جنگ کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہاں دانت بھیچ لو نظر آخری فرد پہ اور زمین پہ ایسے گھڑ جاؤ کہ زمین کے اندر ہو اوپر نہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ابو تراب ہو مٹی کا باپ کہہ سکتا ہے فرزندانے خاک نہیں کہہ سکتے اب کہا کہ پھر بابا اتنے لوگوں کو کیسے مارتے کہاں میں نہیں مارتا جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے سامنے آ جاتا میں اپنے اندار سے گرمالہ کیتے ہیں مرسول کا کار کھڑتا ہوں اس کا صدقہ اتار دیتا ہے مرسول کیا کہ پھر باف hacerlo ایسی کا کار کھم ایسی کا کار کیا ڈا باظ پکار سکتے رہا در کو ترامت ترابی پر زمین ہے سکتے رہا در منت رہا در منمان رہا در مانمان رہا در مانمان ایسی کا منامان یدیریت سلامت رہے سارے میرے بھائی میرے بذور میرے بچے ہزارے گرام میں مقامہ کرنا موضوع میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ یہ ہیں ذلفتار کے وارش میں یہ بہت لاسہ کہاں قرآن کے وارش یوسف کے حسن کے وارش خلت ابراہیم کے وارش محمد کے کمالات کے مال وارش ذلفقار علی کے وارش میں اپنے انداز سے پیش کروں ربان شہران نے اپنے انداز سے کہا کہ جناب امیر کہیں گے آئی میرے لیے تھی نازل میرے لیے ہوئی تھی تلانا آپ کو ملے گی جب ذلفقار کو کھینٹے گی نا بار بہمہ ذلفقار سلام کر کے کہے گی آگے آوارے چھتے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مطلبہ خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے بار امام کہیں کہ اذن مل گیا میں نے کہا تھا جنگ پیش کروں گا بار اگر سنیں گے میں واقعہ خودے دکھر دے رہا ہوں بارہ بچوکے ہیں ہم میں یہی پہ تمام کر دیتا لیکن خودے دکھر پیش کر رہا ہوں ایک مطلبہ حاضر فقار پہ رکھیں گے اور کہیں کہ جا الحق چھتے امام فرماتے ہیں جناب جبرائیل بڑی جیجی سے نازل ہوں گے کہیں کہ فرزند رضول اذن مل گیا سب سے پہلی بیعت میں کروں گا روایت ہے روایت ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں بیر سنبیر صاحب پہترہ میں میرے لذیق وہ گہتے کے پورا کیجئے گا میں سننے کے لیے آیا ہوں عزیزہ نے کرامی اب یہ جوش دلوات انہا کے جو بڑھا رہے ہیں یہ ایموشنل بلیکن نے بڑا مشکل رہا ہے اور یہ مولا کے نام پہ ہوتا تو یقین آنے میں یہاں نہیں رہتا نہ صحتی پرواہ ہوتی ہے بخار بھول جاتا ہوں ذہن نجف میں ہوتا دل کربلا میں ہوتا آنکھیں مدینے میں روح مشہد میں دماغ کازمین میں خیرات سامرہ میں اب بارن امام ضرور دیتے ہیں روایت مکمل کر دوں حضرت دارے گرامی خدا کی قصد چھٹے ماں فرماتے ہیں میں نے روایت دوبارہ دیکھی ہے چند دن پہلے پاکستان آنے سے پہلے کہا ایک مطلبہ جناب جبرائیل تیزی سے نازل ہوں گے اور کہیں گے اے حجتِ خدا فرزندِ رسول پہلی بیعت میں کروں گا اور ایک مطلبہ ایک پر میں نے دیکھے گا سارا مطلبہ ایک پر کعبے پر رکھیں گے دوسرا بیت المقدس پر رکھیں گے کہ اسی درمیان سارے انبیاء کھڑے ہیں فاتمہ کا لال آگیا فاتمہ کا لال آگیا سارے انبیاء کھڑے ہیں سارے انبیاء کھڑے ہیں یہ ان پر رکھیں گے کعبے میں جناب جبرائیل اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی بیعت کون کرے گا تین سو تیران کی تو نوبت بعد میں آئے گی وہاں کو صفے کھچی ہوئی ہیں نہیں ہے مطلبہ صفے ملائکہ کی کھچی ہوئی ہیں یہ درمائے گا روپ کے دوسری رات پہ اسکتے ہو آپ لوگ پڑھوارے میں نہیں پڑھ رہا یہاں کٹ روایت میں ہیں کہ جب حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ باروے امام دنیا میں تشریف لائے تو امام حسن عسکری نے کہا خوپی امام میرے بیٹے کو میرے پاس لے ایک اور خوپی نہیں ہے اتدائیات ہو یوسف کی خوپی پیش کیا تھا رب دے رہا ہوں تو یہاں پہ جناب حکیمہ خاتون گیاروے امام نے کہا خوپی امام میرے لال کو میرے پاس لے آئیے جہاں مولا کا حرم ہے امام علی نقی علیہ السلام کے مرکہ قبل کو روزے کے ساتھ وہاں عبادت کر رہا ہے نیمہ شاہ بار کہا میں لے کے گئی کہا مجھے تاجب ہوا کہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے تمام آلائشوں سے پاک ہے ناف بریدہ پتہ نہیں لوگ ہائے رہے ہیں یہ روایت کے الفاظ ہے خدا کی قسم کہ ناف بریدہ بالکل پاک ہے میں نے ایک برطبہ بچے کو آغوش میں دیا بچے نے مجھے دیکھتے کہا السلام علیکے یا امام پھپی امام آپ کو سلام ہو کہا میں نے جنابی امام حسن حسن کیا آغوش میں دیا انہوں نے ملیا چومہ زبان کو جسانے کے بعد کہا میرے لال آپ پہ سلام تو ایک برطبہ بار میں نے جواب دیا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ سلام ہو میرے دادا علیہ مرتضی پہ سلام ہو میرے دادی زہرہ پہ سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ ایک ایک امام کا نام دے کے سلام کی میں نے کہا سلام ہو میرے بابا آپ پہ جب سب کو سلام کیا میں جنابی حکیمہ خاتون دیکھی میں گھبرا کے پیچھے ہڈی در پہ چلی گئی جہاں پہ ہجرا تھا جنابی نرجس خاتون کا میں وہاں کھڑی ہو گئی پورا کا پورا سہن فجر کے وقت اتنا نور ہوا جیسا دن میں نہیں ہوتا کچھ سارے کے سارے نور کی مخلوقات سے پورا سہن بھار گیا اتنی نورانی مخلوقات میں پریشان ہو کہ پیچھے ہڈی دیکھا دیوار پہ ایک نورانی مخلوق ہے بار بار آکے گیارویں کے دائیں کان میں کچھ کہتے ہیں میں دیکھ رہی چیزے گیارویں امام نے کہا پوپی اممہ گھبرائیں نہیں یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں نہیں ہے مجموعہ یہ ملائکہ اللہ نے بھیجے ہیں بار بار کو سلام کرنے ایک مرتبہ جنابی حکیمہ خاتون کہتی میں نے دیکھا ایک ہے جو دیوار پہ بار بار آکے کان میں کچھ کہتا ہے کہ یہ کون کہ یہ جبرائیل ہے جو ان فرشتوں کا سلام بہت داریں جنہیں اجازت نہیں ملی آنے کی مطلبہ ہو شیعوں کے ایمان کو مضبوط ہے اتھوں کا قسم کھا گیا کہ کہیں ضعیف عقیدے نہ ہیں ہماری عقیدے اتنے مضبوط ہوں کہ ہم باروے پہ سمجھوتا نہ کریں حضرداری پہ سمجھوتا نہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے ایک مرتبہ سب کے سلام پہنچائے تو باروے سب سے جنابی جولائیل باروے کے کان میں پہلا سلام اور جب سفور ہوگا تو یہ پر میں جو رواحیت میں نے دہا چھو گئی تھی ایک پر قعبے پہ دوسرا بیعت المقدس میں کہا سب سے پہلے حجتِ خدا اے فرزندِ رسولِ خدا میں آپ کی بیانتا ہوں ایک مرتبہ بیعت کریں گے امام بیعت لیں گے اور تمام فرشتوں کی طرف سے سب کی نیابت پہ جنابی جبرائیل بیعت کریں گے اب ایک مرتبہ امام کہیں گے جا الحق اور پہلی جو آیت کی تلابت کریں گے بقیت اللہ خیر اللہ ایک مرتبہ جنگ میں دو جبھر سر پر صلواء محطبہ تو ایک مرتبہ آپ کہیں گے بقیت اللہ جو آیت میں راؤنے والے ہیں بقیت اللہ خیر لکم انکم تم مؤمنین قاببی بھی یہی کہیں گے قاببی میں کھڑے ہوکے کہیں گے جسے اللہ نے باقی رکھا خدا ہے وہ تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے ایک شرط ہے ان کھل تم مومن ہیں اگر تم مومن ہو تو روایت کے الفاظ ہے معصومین نے فرمایا جنرابی حمیل سیمہ سادق اور باعت والے آئے ہیں وہی پہ بقابت ہو جائے تین سو دیرہ بیعت کر رہے ہوں گے وہی پہ لوگ کہہ رہے ہوں گے تروارے نکالو مار دو بھی سن کب وہی پہ تروارے کچھیں گے امام کہیں گے سن لو اب توبہ کے دروازے بند ہیں اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے ظہور سے پہلے شب قدم میں جب اعلان ہوا تھا جس میں توبہ کرنی تھی کر لی تھا اب خبردار جو دروار اٹھائے گا پاؤں میں نہ گرے نہیں ہے مجموع نہیں ہے مجموع کچھ ایسے تھے کہ علی کے گرمان کی طرف ہاتھ ڈالتے تھے دوسرا قدموں پہ لکھتے تھے یہ روان چھوڑا تو باؤں پکڑ ہی لوں گا میں یہ مجموع کچھ توبہ کے دروازے بند ہیں میں ذرفقار کا مارس ہو جو درواز اٹھائے مرنے کے لئے تیار رہے میں علی کے بدلہ بھی لوں گا فاطمہ گابی موسیقی